لڑکا ہے جنید اس کا نام ہے پولیس والا وہ وہ انہیں جیس پروشیج یہاں کرتا ہے تو انہوں نے پیسے جناب واپس کی تین بیس پہ یہ نکل گئے ہیں تو بعد میں مطلب پتہ چلا ہے کہ جناب اس پہ انہوں نے پرچہ دیا ہے ڈیٹھ بجے رات کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم میں ہوں آپ کا مزوان تاہر نصیر نجانے کس جرم کی بائی سزا ملے مجھے یاد نہیں آج ناظرین میں بات کروں گا عوام کے محافظوں کی کہ جب عوام کی محافظی انصافی کرنے پر اتر آئیں تو شریف شہریوں کو کیسے مقدمات میں کھل جایا جاتا ہے کیونکہ عوام کی محافظ یہ فورس تو قائم کی تھی کہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کرے گی لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پولیس نے چادر اور چاردواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ایک ملازم کو جو ہوتل کا ملازم تھا اول سیس پاکستانی ہے جو ویرانو ملک سے پاکستان کے محبت میں گرفتار ہوکے یہاں پہ آئے کہ انہوں نے یہاں پہ سرمایہکاری لانی ہے انہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ لانی ہے دا کہ پاکستان کی محشیت مزید بہتر ہو سکے لیکن ایک افسوسنات واقعہ پیش آیا تھانا سادکاباد پولیس کی جانب سے جمعہ کی صبح تین بندے کے قریب تھانا سادکاباد پولیس کے اہلکار جوان چادر اور چاردواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں پھر وہاں پہ بیٹی کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اورسس پاکستانی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتاکیں گا واقعہ ڈسیٹلی ہوا کیا ہے اور پولیس کیا ریونج لینا چاہ رہی ہے آپ سے سر یہ اس طرح ہے میں دو سال سے یہاں مطلب ہوتل کر رہا ہوں اپنا انویسمنٹ کی ہے بیس پچیس سال سے یورپ میں رہا ہوں یہاں انویسمنٹ کی ایک اوپل بنایا ہے اوپر اس کے علاوہ دکانے ہیں کمرے بھی ہیں اور تیسی منزل پر میری رہش ہے دو مہینے پہلے جناب ایک لڑکا ہے جنید اس کا نام ہے پولیس والا وہ وہ نجاز پروشی جہاں کرتا ہے وہ آئے پولیس والوں کو لے کے میرا کوک ہے افضل تریشیز کو اٹھا کے لے گئے ہیں رات کو اندوری اٹھانے رکھا اس کو مارا پیٹا کہا کہ تو نجاز پروشی کرتا ہے بغیرہ بغیرہ جب مجھے پتا چلا میں گیا ہوں مطلب سچوں کو میں نے کہا اس طرح اس طرح آپ نے کیا ہے اور پھر ڈی ایس پی آفس میں نیو پی ہوں گیا ہوں وہاں سے کال کروائی ہے انہوں نے پیسے جناب واپس کیے اور ایک چیرمین صاحب بیچ میں پڑے انہیں مطلب صلح ورہ کروا کے ماملہ یہیں رفا دفا کر دیا اب جمعہ والے دن صبح تین بجے کے قریب یہ آتے ہیں سارے تھانے والے دو گاڑ تین گاڑیاں ہیں ایک جی پہ ساتھ ایک ڈالا ہے اور ایک اور گاڑی ہے آ کے جناب وہ مین گیٹ جو ہوتا ہے یہ رات کو بارہ بجے ہٹل بند ہو جاتا ہے وہ بند تھا مین گیٹ مین گیٹ کو انہوں نے توڑا ہے توڑ کے اندر آئے ہیں ساری بلڈنگ کی تلاشی لی ہے جتنے مزدور ادھر رہتے ہیں ان کی تلاشی لی ہے اور ابزل سویاو اتا کیونکہ اس نے ساڑھے تین بجے صبح اٹھنا ہوتا ہے یہ شپ ٹو پہ میں اٹھل چلتا ہے ساڑھے تین چار بجے اس نے ناشتہ لگانا ہوتا ہے تو اس کو سویو اتا کے جناب اپنے ساتھ تقریباً تین بیس پہ یہ نکل گئے ہیں تو بعد میں مطلب پتا چلا ہے کہ جناب اس میں انہوں نے پرچہ دیا ہے ڈیٹھ بجے رات کا اور شکریال یہاں سے تو دو کلومیٹر ہے جوہاں کوئی عرون جو کہاں بتا کہ انہوں نے پرچہ دے دیا تو اس کو تھانے میں لے گئے نہیں بیسیکلی یہ بتائیں کہ آپ جس طرح الزام عائد کر رہے ہیں جنید منشاعت فروش ہے ایک جنید نیرالپنڈی پولیس کے کئی اہلکار منشاعت فروشی کے الزام میں آلریڈی گرفتار بھی ہوئے ڈیسمس بھی ہوئے تو کیا یہ جو جنید ہے اس کی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے یا اس سے قبل اس نے آپ اس نے آپ سے کوئی بتا طلب کیا تھا کہ جو وہ ریونج لے رہے آپ سے سار یہ اسی نے یہ جو جنید ہے اسی نے اٹھایا تھا اس کو پہلے بھی دو مہنے پہلے حفظل کریشی کو جو میرا پوک ہے اور تیس ہزار اسی نے لیا تھا اسی نے دلویا تھا کانے والوں کو یہ ساتھ تھا بالکل اچھا رات والا جو واقعہ ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں ڈیڑھ بجے کا وقوع بنا کے فیار درج کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا آپ نے سی پیو اور آلپنڈی کو کوئی درخواست دی انصاف کی کوئی امید رکھتے ہیں آپ جی بلکل میں نے آج گیا ہوں سی پیو صاحب کے پاس میں پیش ہوا درخواست دی ہے مجھے تو میں بہت مطمئن ہوں وہ تو نظر آتا ہے کہ انصاف والے بندے اور انہیں موقع پر آرڈر کیا ہے کہ اگر زیادتی ہوئی تو اوپر بھی جدہ میری فارورٹ کی ہے اس پی کو پبلیچیشن انہیں کہا ہے کہ اس میں اگر ایسے چو کی بھی گلتی ہے وہ بھی انوال تو اس پہ بھی کروائی کریں اس کے خلاف بھی نا اور جنید لڑکا ہے اس کو بھی اس میں نہیں چھوڑیں گے ہم کافی امید دلائی ہے دیکھیں جی ناظرین یہ ایک اورسیس پاکستانی کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ عوام کے محافظ کیسا کیسا برطاؤ کرتے ہیں اورسیس پاکستانیوں پر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اورسیس پاکستانیوں کی حفاظت کریں اور ایک جانب انہی اورسیس پاکستانیوں کے چادر اور چاردواری کا تقدس ممال کر کے ان کے ملازمین کو اٹھا کر ان پر جھوٹے منشاعت کے مقدمات درج کیا جاتے ہیں ساتھ کا بات پولیس میں یہ کوئی پہلا مقدمہ درج نہیں کیا ہے اس سے قبل بھی ہم کئی وی لوگ کر چکے ہیں جس میں ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھایا اور جو معصوم شریف شہریوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے وہ مقدمات بھی خارج کروائے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ اورسیس پاکستانی کیا اس کو انصاف مل سکے گا کیونکہ درخواست اس اے ایس پی کو مار کی گئی ہے جو جمعہ کی صبح یہاں پر موجود تھا جس کی سی سی ٹی فوٹیج بھی موجود ہے اب جو افضل نامی ملازم ہے وہ تو بے گناہ بے قصور اڈیالا جیل میں قید ہے اس کی زمانت کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا افضل کو کل یا پرسوں زمانت ملتی ہے اور انکوائری میں کون کون قصور وار تھیرایا جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قربانی کا بکرا انہی کانسٹیبلز کو بنا لیا جائے جو آل ریڈی سے قبل بھی ایسے کیسز میں مطل ہو چکے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نیسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ